بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پیڑے کو تھوڑا سا بڑا کر لیا ابھی میں اس میں چینی رکھتی ہوں ویورز میں نے چینی رکھ دی ہے ابھی میں جو دوسری بنائی ہے چھوٹی سی روٹی جو پیڑا بڑا کیا وہ اس کے اوپر رکھ کے سائیڈنگ سے دبا دوں گی ایسے اچھے سے دبا کے پھر ہم اس سے بیل لیں گے یہ پراتھا بنانے کا طریقہ جب میں سکس کلاس میں تھی تو ہماری ایک ٹیچر نے بتایا تھا چینی والا تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لو پراتھے کو میں نے بیل لیئے ابھی میں اسے طوے پہ ڈالتی ہوں طوہ میں نے گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا طوے پہ میں نے ڈال دیا ہے ابھی ہم اسے گی بھی لگائیں گے ساتھ جب ہم سکس کلاس میں تھی تو گرمی بہت زیادہ تھی تو اس آرلان مغیرہ جو بھی ہمٹی پھن میں لے کے جاتے تھے وہ حراب ہو جاتا تھا تو میں ٹیچر نے کہا کہ اگر آپ کو کسی کو میٹھا پسند ہے تو اس طرح پراتھا بنا کے لے آیا کریں اور یہاں کنٹین سے چائے وغیرہ لی اور اس کے ساتھ کھا لیا تو تب سے یہ طریقہ میں نے یاد رکھا ہوا ہے بلکہ اکسسر میں بناتی بھی ہوں پراتھے کی سائٹ چینج کر کے میں نے گھی لگائے ابھی جب ایک سائٹ سے پکے گا تو سائٹ چینج کر لیں گے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں چینی اسی طرح ڈالی ہے وہ ملٹ کیسے ہوگی چینی اس میں ملٹ ہو جاتی ہے چینی پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ بنتا بڑا ٹیسٹ یہ بہت مزیگا ہوتا ہے لیں جی پراتھا ہمارا دونوں سائٹوں سے پک ابھی میں اس سے اتار لیتی ہوں لیں جی ہمارا چینی والا پراتھا تیار ہے میں نے اسے کاٹا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ یہ دیکھیں چینی اس میں ملٹ ہو چکی ہے آپ کو میری یہ پراتھے کی ریسپی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیں کمنٹ ضرور کریں مجھے دعوں میں یاد رکھیں اور اگلی وڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ